اسلام علیکم میں ہوں شیف نحیم آپ دیکھ رہے ہیں ملکیس فوڈ چینل جہاں سے آپ سیکھتے ہیں گھر بیٹھے بہت ہی آسان بیٹنگ اور آج بھی بہت ہی آسان سی ریسی بھی ہے مینگو ٹرائفل مینگو کا سیزن چل رہا ہے تو سوچا کیوں نہ آپ لوگ ڈیفرنٹ چیزیں کھلائیں اپنے بچوں کو تین سے چار مہینے کا سیزن ہوتا ہے ہر دفعہ کوئی نئی چیز بنا کے بچوں کھلائیں تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ٹرائے کریں اور بچوں کو سرف کریں پلفی کی لاس ٹرائم ویڈیو بنائی تھی آج مینگو ٹرائفل بنائیں اور خوب انجوائے کریں جھٹ پڑ بنائیں گے اس کو کسٹڈ ریڈی کریں گے مینگو کسٹڈ آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے کسٹڈ بنانے کا طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گا فریش مینگو لینے آپ نے اس پنچ آرڈی آپ لوگوں کو آتا ہے بنانا ماشاءاللہ ہم اس کے اندر اس پنچ یوز کریں گے ریسی بھی تیک دی جائیے گا لاس تک بینہ گیسی ٹینشن کے گھر پر بنائیں گے سب سے پہلے ہم بناتے ہیں کسٹڈ ٹھیک ہے جی کسٹڈ کو بنائیں گے اس کو تھنڈا کرتے اور اس کے بعد کا پروسس مینگو کو چیلتے ہیں مینگو کو کیوپس کر کے رکھتے ہیں پہلے ہم کسٹڈ پکانے لگیں چینی اور آپ نے اٹھا لینا ہے ملک آئیے جی اس کو پکا لیتے ہیں اچھا جی فریش ملک لیں گے تقریباً ایک لیٹر اور توڑا سا اس کے اندر سے بچا لیں گے جو ہم نے کسٹڈ میں ڈال کی کسٹڈ کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کو گرم کرتے ہیں یہ کسٹڈ کے اندر یہ دیکھیں یہ ملک ڈال دیا اور اس کو مکس کریں گے اور باقی ملک ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کھوڑا سا گرم کرتے ہیں پھر ڈالیں گے اس کے اندر چینی چینی ڈالنے کے بعد جیسے ہی بوائل آنے لگے گا تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کسٹڈ اچھا جی اب اس کے اندر جائے گی چینی چینی ڈالنے کے بعد اس کو صرف بوائل ہونے کا اس کا ویٹ کرتے ہیں جیسے بوائل ہونے لگے گا ہم اس کے اندر ڈالیں گے کسٹڈ اور کسٹڈ ڈالنے کے بعد تین سے چار منٹ اس کو پکائیں گے اور پھر اس کو اتار کے تھنڈا کر لیں گے اچھا جی ملک ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کسٹڈ اور یہ کسٹڈ کیسے ڈالیں گے اور مسلسل آپ نے یہ تھوڑا کسٹڈ ڈالتے ہوئے اس کو ہلانا ہے آپ نے ہاتھ کو روکنا نہیں ہے انہیں تو یہ کسٹڈ لگ جائے گا اس کے اندر اور جلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس کا یعنی کہ اس مل آ جائے گی کسٹڈ کے اندر تو مسلسل آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے دو سے چار منٹ اس کو پکائیں گے اور پھر ہم اس کو اتار دیں گے چلیں جی کسٹڈ ہوا ریڈی الحمدللہ مینگو کسٹڈ ہم نے ریڈی کر لیا ہے کرتے ہیں اس کو تھنڈا اور جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے ہم مینگو اس کو چھیل لیتے ہیں اور کرتے ہیں اس کے کیوں مینگو ٹرائفل اسپنج کے لیے انڈے چار ادد چینی سو گرام میدہ سو گرام وانیلا ایسنس چند قطرے کسٹڈ کے لیے دودھ ایک لیٹر چینی دو سو گرام مینگو کسٹڈ ساڈ گرام آم ایک کلو مینگو کسٹڈ ساڈ کن ہیں مینگو کسٹڈ ساڈیو اچھا جیسے کیوپس کارڈ لیا اب سب سے پہلے یہ سپنج میرے پاس موجود ہے یہ ٹری میں سپنج جال دیں گے اچھا یہ ہو گیا اب یہ مینگو جیلی ڈال دیں گے اس کے اندر بچے گھر میں جیلی پسند کرتے ہیں اس کے اندر جیلی ڈال دیئے کسٹڈ ہمارا تکریبن ٹھنڈا ہو چکا ہے الحمدللہ کسٹڈ بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر اور پھر دوبارہ اس کے اوپر جیلی ڈالیں گے لیکن جیلی کو میں اگین پکاؤں گا اور وہ ایک لیئر بنائیں گے اس کے کیوپس نہیں کریں گے اپنی طریقہ کار آپ کو دکھا دیتا ہوں چلنج یہ ہو گیا اچھا جی میں نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب میں اس کے پر ڈالنے لگا ہوں جیلی جو کہ میں نے ایک گلاس پانی کے اندر مینگو جیلی ڈالی ہے اور آپ کا ٹرائیفل ہوا مینگو ٹرائیفل بلکل ریڈی الحمدللہ اچھا جی یہ ڈل گیا الحمدللہ یہ جیلی بھی ہماری تھنڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ٹیچ کریں جیلی تھنڈی ہو گئی ہے مینگو کیپس میں نے بنایا تھے اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اس کی گارنشنگ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے پر منٹ کا یوز کریں گے تھوڑچی ڈیکریشن کے لیے منٹ لگائیں گے اس کے اندر خفصورت طریقے سے سرونگ کریں اچھا جیل ہے اب اس کے بیش میں لگاتے ہیں ایک منٹ جی جناب الحمدللہ مینگو ٹرائیفل ہوا ریڈی سیزن وائز آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو بنایں بچوں کو سرف کریں گیسٹوں کے لیے بنایں بنا کر سیو کر دیں فریج میں رکھ دیں یونیک چیزیں بنایں نئی نئی چیزیں بنایں کیونکہ یہ سیزن دو سے تین مہینے کا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے باتایا اور آپ نے اس ریسیپ کو ضرور ٹرائے کرنا ہے جھٹپنٹ بنایں بہت بھی ٹیسٹ فول ریسیپ ہی ہے اسی کے ساتھ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا سائیے کیونکہ بیکنگوں کی اب ہر گھر میں دعاو میں یاد رکھیں گے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی مینگو ٹریفل سپنج کے لیے انڈے چار ادد چینی سو گرام میدہ سو گرام وانیلا ایسنس چند قطرے کسٹرڈ کے لیے دودھ ایک لیٹر چینی دو سو گرام مینگو کسٹرڈ ساڈ گرام آم ایک کلو ترکیب ایک پین میں دودھ گرم کر کے اس میں چینی شامل کر لیں ایک الگ بول میں تھنڈے دودھ میں کسٹرڈ شامل کر کے اچھی طرح حل کر لیں دودھ کے بوائل ہوتے ہی اس میں کسٹرڈ شامل کر کے اچھی طرح پکا لیں اور تھنڈا کر لیں اب آم کو کیوبز میں کٹ لیں ایک پین میں ایک گلاس پانی ڈال کر گرم کر کے اس میں جاری مکسچر ڈال لیں اور تین سے چار منٹ تک پکا لیں ایک بول میں سونج کے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال لیں پھر آم کے کیوبز کی لیئر لگا لیں اس کے بعد جیلی کی کیوبز کی لیئر لگا لیں اب اس میں کسٹرڈ کی لیئر لگا کر اس کے اوپر جیلی کی باریک لیئر لگا لیں مینگو ٹائفل تیار ہے اوپر سے آم اور منٹ سے خوبصورت ڈیکوریشن کر لیں موسیقی موسیقی موسیقی